علی زفر آج 110 ملین ڈالر کا مالک کیسے بن گیا بھارت میں اپنی ایکٹنگ وارز سنگنگ سے دھوم بچانے والے اس آرٹس کو کسنگ والے سین کرنے سے کس نے روک رکھا ہے علی زفر کو اغواہ کیا اور اپنی زندگی بچانے کے لیے ان کو کتنی رقم ادا کرنی پڑی ساتھی اداکارہ اور سنگر مشہ شافی نے کس کے کہنے پر ان پر حراسہ کا جھوٹا الزام لگا دیا اداکار شان اور علی زفر کے درمیان ہونے والی کولٹ وار کی وجہ کیا تھی یہ تمام حقائق جاننے کے لیے آج کی اس زبردست ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے دوستو لاہور جیسے تاریخی شہر میں 18 مئی 1980 کے روز پیدا ہونے والے علی زفر ایک آرٹس بائی برت یعنی ایک پیداشی طور پر یہ ایک ہی فنکار ہے کیونکہ آٹھ اور تخلیقی صلاحیت ان کو اپنے والد محمد زفر اللہ سے ورسے میں ملی ہے جو کہ خود بھی ایک پینٹر تھے علی زفر کے والد اور والدہ دونوں ہی پنجابی نیورسٹی کے پروفیسر تھے یہ بچپن سے ہی اتنے ذہین تھے کہ صرف آٹھ سال کے عمر میں انہوں نے اپنی پہلی کومک بک بنا ڈالی کومنٹ کالیج لاہور سے فائن آٹس میں انٹر کرنے کے بعد انہوں نے نیشنل کالیج آف آٹس ان سی اے میں خوابوں کو پورا کرنے کے لیے داخلہ لی لیکن قسمت ان کو کسی اور ہی طرف لے کر جانا چاہتی تھی علی زفر ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ انہوں نے اپنے میڈل کلاس والدین کی مدد کرنے کے لیے اپنی تعلیمی خراجات اٹھانے کے لیے جواب کرنے کا فیصلہ کیا لاہور کے پرل کانٹیننٹ ہارٹل گئے وہاں کی انتظامیہ سے اجازت مانگی اور انہیں لابی میں لوگوں کے خاکے اور پینٹنگ بنانے کی اجازت دے دی گئی اجازت ملنے پر یہ صرف بیس منٹ میں ایک خاکہ تیار کرنے لگے اور ان کے بدلے انہیں پانسو روپے ملا کرتے تھے پہلے دن انہوں نے تین خاکے بنائے اور پندرہ سو روپے کمائے اور مہینے کے آخر تک یہ تیس ہزار روپے کما کر اپنے والدین کو دے چکے تھے یہ تھی آج کروڑوں روپے مہانہ کمانے والے آرٹس کی پہلے مہینے کی کمائی پی سی ہاتل میں یہ کئی مہینے اسی طرح لوگوں کے خاکے بناتے رہے اور تعلیمی اخراجات خود ہی اٹھاتے رہے علی زفر نے گلوکاری سے پہلے ایکٹنگ کریئر کا آغاز کیا جن کا سب سے پہلے ڈراما کالج چینز ڈرامے کا سیزن ون تھا جنہوں جوانوں میں بہت ہی مقبول ہوا اور یہ وہی ڈراما تھا جس میں آئیشہ عمر نے بھی پہلی بار ایکٹنگ کی اس میں اداکار نور الحسن نے بھی پہلی بار اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے اور مشہور مزائی اداکار اور آرٹس فیصل قریشی بھی یہیں پر پہلی دفعہ ٹی وی کے آگے چلوا گر ہوئے اور بعد میں یو فون کے بڑے بڑے ایڈز بھی بنانے لگے اس ڈرامے کے بعد علی زفر نے خلیل الرحمن کمر کے لکھے گئے ڈرامے لینڈا بازار میں بھی اداکاری کی آپ کو یہ بات جان کر بھی حیرت ہوگی کہ عبرال الحق کے پنجابی گانے پریتو میرنل ویا کر لے اداکاری بھی علی زفر نے کی اور یہ شروع کے کئی سالوں تک اداکاری موڈلنگ تک ہی محدود رہے اتنا بڑا مشہور سنگر بن جانے کے بعد آج بھی بہترین اداکاری کر رہے ہیں علی زفر نے دو ہزار تین میں چھنوں کے ٹائٹل سانگ کے ساتھ اپنی پہلی میوزک ایلبم ہکہ پانی لانچ کیا جو کہ ان کی توقع سے بہت ہی زیادہ مشہور ہوئی اور ان کی ورلڈ وائیڈ پانچ ملین یعنی کہ پچاس لاکھ کوپلز فروغت ہوئیں جس پر ان کو تین بڑے اوارڈ بھی ملے لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ چھنوں کے سانگ سے رات و رات شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی اس آرٹس کا پہلا سانگ جگنوں سے بھرے آنچل تھا جو کہ اتنا مقبول نہ ہو سکا اور ان کی نئی آلبم کی وجہ سے ان کو دو ہزار چار میں لکھ سٹائل آوارڈ بھی ملا اب تک یہ تین سٹوڈیو آلبمز اور تین ساؤنڈ سٹریک آلبمز بھی لانچ کر چکے ہیں پاکستان کی سپر پریمیم لیگ پی ایس ایل کے لیے یہ ٹائٹل سانگ بھی گا چکے ہیں جو کہ بہت ہی مقبول ہوا اور آپ کا پسندیدہ علی زفر کا گانہ کون سا ہے کمن میں لکھ کر ہمیں ضرور شیئر کیجئے اپنی گلوکاری کریئر میں یہ بہت جلدی رات و رات سورج کی بلندیوں پر جا پہنچے کڑو رو روپے کمانے لگے ایک روز اپنی پہلی محبت اور اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ یہ دینر کر کے واپس آ رہے تھے ان کو چوکچ برجی لہور کے پاس کچھ لوگوں نے اغواہ کیا یہ واقعہ دو ہزار آٹھ کا ہے اور ان کو اغواہ کرنے والوں نے ان سے بڑی رقم کا مطالبہ کیا علی زفر کے والدین کو کال کی اور پیسے نہ دینے کے نتیجے میں ان کو مار دینے کی دھمکی دی لہٰذا چند ہی گھنٹوں میں پچیس لاکھ روپے کیش اغواہ کاروں کو دے دیے گئے علی زفر کی کار اور موبائل بھی وہ لوگ لے گئے پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درستہ کر لیا لیکن آج دو ہزار چوبیس تک نہ تو ان کی کار ریکاور ہو سکی اور نہ ہی اغواہ کاروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا ہے کہ وہ کون تھے بہت ہی کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علی زفر مسٹر عمر خان کے رشتے دار ہیں ان کی بیوی آئیشہ فاظلی بالی ووڈ ایکٹر عمر خان کی دور کی کزن لگتی ہیں اور رشتے سے ان کی برادر ان لا جبکہ عمر خان علی زفر کے سالے ساب ہوئے خیر ان دونوں میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہی اور انہوں نے ایک ساتھ کام بھی کیا اور ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں 2013 میں سیکسیسٹ ایشین مین قرار پائے جانے والے علی زفر جہاں ہر وقت خوبصورت خواتین مشہور شخصیات میں گھرے رہتے ہیں اور بہت سے فیمل فینز آج بھی ان پر مرتی ہیں وہی ان کا فرسٹ لف ان کے بیوی آئیشہ فاظلی ہی ہیں ان کے محبت کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے دلچسپ ہے جب علی زفر کو کوئی نہیں جانتا اور یہ لاہور کے پرل کانٹیننٹ ہوتل کی لابی میں پانچ سر روپے کی عویز لوگوں کے سکیچ بنایا کرتے تھے تو آئیشہ کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات بھی اسی ہوتل کی لابی میں ہوئی یہ ان سے اپنا سکیچ ہی بنوانے آئی تھی بیس منٹ کی یہ ملاقات ایک طرفہ محبت یعنی کے پہلی نظر کے پیار میں بدل گئی اور پھر ملاقاتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا دوہزار آٹھ میں دونوں کی والدین کی رضا مندگی سے دونوں کی منگنی ہوئی پھر دوہزار نو میں ان کی شادی بھی ہو گئی اور ایک خوبصورت بیٹے اور بیٹی کے والدین بن چکے ہیں اپنی زندگی بہت ہی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں علی زفر اپنی گلوکارے کی کریئر کو انجوائے کر رہے تھے اور ان کے گانے پڑوسی ملک بھارت میں بھی بہت مقبول ہو رہے تھے اور ان کو بالی وڈ فلمز کی آفر بھی آنے لگی انہوں نے دوہزار دس میں تیرے بن لادن نامی ایک فلم سے اپنے فلمی کیریئر کا غاز کی اور ان کی پہلی ہی فلم ہٹ گئی اس فلم کو پاکستان میں دکھائے جانے پر پبندی لگا دی گئی اس کے بعد انہوں نے دوہزار گیارہ کی فلم میرے بھائی کی دھلہن دوہزار بارہ کی فلم لندن نیو یورک پیریس دوہزار چودہ کی فلم ٹوٹل سیابپا اور دوہزار سولہ کی فلم ڈیئر زندگی جیسی کامیاب فلم میں بولی وڈ کی مشہور سیلیبیٹیز کے ساتھ کام کیا ہے اور اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھائے ان فلموں میں سانگز بھی انہی کے چلتے رہے لیکن ان کی ایک حیران کن اور بہترین پالیسی نون کسنگ سین ہے جس کی وجہ سے ان کی حزت ہے ان کے فینز کے دل میں اور زیادہ بڑھ چکی آلی زفر کے مطابق اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے یہ کسی اور ایکٹریس کے ساتھ اداکاری کے نام پر بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو اور ان کی بیوی کو برا لگے گا دوسرے پاکستانی فرنکاروں کے برعکس یہ اس پالیسی پر سختی سے عمل بھی کر رہے ہیں ان پر عزت شورت اور پیسے کی بارش برس رہی تھی لیکن پھر بھی بھارت میں مودی سرکار آیا اور پاکستانی فرنکاروں کے برے دن شروع ہو گئے علی زفر سمیت بہت سے فرنکاروں کو بھارت سے نکلنا پڑا لیکن واپس آ کر بھی علی زفر نے پاکستان میں مشہور 2018 کی فلم تیفا ان ٹربل خود سے بنائی جو کہ پاکستان کی تاریخ کی سب ہٹ فلموں میں سے ایک ثابت ہوئی اس کے بعد علی زفر نے پاکستانی فلموں میں ہی ایکٹنگ جاری رکھی تیفا ان ٹربل کی کامیابی کے بعد علی زفر کے ستارے گردش میں آنے لگے اور ان کی ساتھی عدکارہ اور سنگر مشہ شافی نے ان پر حراسہ کرنے کا جھوٹا الزام لگا دیا بغیر تحقیق کے لوگوں نے اس بات کو سچ بھی مان لیا اور علی زفر کی سوشل میڈیا بیشنگ بھی شروع کر دی جبکہ ان کی کروڑوں کنٹریکٹ بھی رات و رات ختم ہو گئے لیکن اس مشکل وقت میں ان کی فاملی خاص کر ان کی وائف آرشہ فضلی نے ان کا ساتھ دی علی زفر نے سبر کا مظاہرہ کی اور قانونی داستہ اختیار کرتے ہوئے مشہ شافی پر ایک عرب روپے کی حد تک عزت کا جرمانہ آئد کر دیا عدالت نے دونوں کو بلائے لیکن چند دنوں کی کوٹ ہیرنگ میں یہ واضح ہونے لگا کہ علی زفر پر الزام جھوٹا لگایا گیا ہے جبکہ مشہ شافی عدالت کے کئی بار بلانے پر بھی حاضر نہیں ہو رہی نہ ہی وہ جھوٹے گواہ حاضر ہو رہے جنہوں نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پر اس جھوٹے الزام کو پموٹ کیا تھا علی زفر نے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ اس سب کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ علی زفر ایک خاص کمپنی کے ساتھ بزنس کانٹریکٹ کرے اور اس کے نتیجے میں سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں بھی انہیں ملتی رہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علی زفر ایک اچھے سنگر ہونے کے ساتھ ایک بہت ہی اچھے ایکٹر بھی ہے اور ان کو بہت ہی سپر ہٹ فلموں کے کامیاب ہونے کا کریڈٹ بھی جاتا ہے جو کہ زیادہ تر بھارت میں ہٹ ہوئیں اسی دوران ان کی مشہور ایکٹر شان شاہد کے ساتھ ایک کولڈ وار کا آقاز بھی ہو گا تھا شان پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بہترین اداکار ہیں اور ان کی کامیاب فلمی کریئر کی داستان کسی سے ڈھکی چھپی نہیں لیکن شان پاکستان فنکاروں کو بھارت میں جا کر کام کرنے سے منع کرتے ہیں اور خود بھی بہترین آفرس ٹھکرا چکے ہیں جس میں آمر خان کی فلم گچنی بھی شامل تھی لیکن علی زفر نے ایکٹر شان کی اس پالیسی پر کھلے عام تنقید کرنا شروع کر دی اور اس طرح دونوں میں کئی سال تک نام لیے بغیر تنقید کا سلسلہ جلتا رہا اور یہ کولڈ وار چلتی رہی لیکن پھر بھی اس کا ٹراب سین ہو گیا ایکٹر شان علی زفر کے گھر گئے دونوں نے ایک ساتھ گانا گا کر اس کولڈ وار کو ختم گیا پانسو روپے کا ایک سکیچ بنانے والا علی زفر اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے کروڑوں نہیں بلکہ اربو روپے کا مالک بن چکا ہے ان کی نیٹ ورث ایک سو دس ملین ڈالر تک جا پہنچی ہے لاہور کی ایک مورٹن سوسائٹی میں ان کا شاندار دو کنال کا بھنگلہ ہے جو کہ چالیس کروڑ سے زیادہ مالیت کا ہے اسی کے ساتھ ایک دوسرا جڑوان بھی بھنگلہ ہے ان کے آرٹسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی بنایا گیا ہے اور ان کی گاڑیوں کی بات کی جائے تو ان کے پاس دو مرسیڈیز بینڈز اور ایک ان کی لادلی لال فراری بھی موجود ہے اور یہ پوری دنیا میں اپنے کام کے سلسلے میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ وکیشنز بھی گزارتے نظر آتے ہیں آج کل یہ میوزک پر بھی دلچسپی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کے گردش کرتے ستارے پھر سے ٹھیک سمت میں چلنا شروع ہو چکے ہیں دوستو دوہزار پانچ میں ان کی میوزک ایلبم ہکہ پانی کو بیسٹ ایم پوپ میوزک کا ایوارڈ ملا جبکہ ان کو پانچ گیلیکسی ایوارڈ اور ایک بیسٹ لیڈنگ ایکٹر کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے اس کے علاوہ یہ بیسٹ پلی بیک سنگر کا ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا ایوارڈ دوہزار اکیس میں ان کو میوزک اور آرٹ میں زبردست کام کرنے پر صدر آر ایف الوی کے ہاتھوں پرائیڈ آف پرفومنس کا سیول ایوارڈ بھی مل چکا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ